دیکھئے بڑی تیزی سے پروسیس چل رہا ہے یہ جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اسسٹن پروفیسر اور لائبریرین کی تو نئی خوش خبری ایک اور ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ لگ بک 48 کے قریب گورنمنٹ کالجز ہیں جو بہت زیادہ کھالی پڑے تھے لیکن تھوڑی سی وکینسز جو ہے نکالی گئی ہیں وہ فل ہو رہی ہیں بہت خوشی کی بات ہے آپ تیاری کر رہے ہو یہ بھی اچھی بات ہے جو 31 کے قریب کانسٹیٹوینٹ کالجز ہیں یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں لگ بک یہ بھی گورنمنٹ کالجز کی طرح ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی کھالی پڑے ہیں وہ بھی پوسٹ نکلے گی آپ تیاری رکھئے ایک جو نئی خوش خبری ہے جو گورنمنٹ کالجز ہیں ان میں کچھ کوٹا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ آف پرنسپلز کی ہو سکتی ہے تو وہ 12 پوسٹس ہیں میرے پاس جو انفرومیشن آئی ہے کہ وہ دیکھئے یہ لکھا ہے پنجابی وچ لکھا ہے میں نے یہ دسدیاں خوشی ہو رہے ہیں کہ کالج وچ کھالی پینیاں پرنسپل دیاں اسامیاں ہوتے سدھی پرتی دیاں اسامیاں سمبندی فائل پی پی ایسی نو پیج دیتی گئی ہے مین کے جو پوسٹس ویکنٹ ہیں کیونکہ پرنسپل کے بینہ کالج کچھ اور ہی بن جاتا ہے اور کرشن کمار جی ایک کوالٹی پر زور دیتے ہیں ٹیچنگ لرننگ پروسس اور آورال جو ہمارا ہائر ایڈوکیشن سسٹم ایمپروو ہو سکے جیسے سکول سسٹم کو ایمپروو کیا ہے انہوں نے آپ جانتے ہو ستے میں ویجائیتے تک پہنچنے والی پسنیلٹی ہیں آپ یہ سب کچھ جانتے ہو تو وہ بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے نئی خوشی یہ دی ہے کہ یہ جو پرنسپل کی پوسٹ ہیں شاید ٹویلو پوسٹ ہوں گی وہ جو فائل اس کو فارورڈ کر دیا ہے جو پی پی ایسی کو ہاں یہ ویسے تیزی سے بھرتی نہیں ہوگی یہ ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی جیسے اسسٹرن پروفیسر اور لائبریرین کی ہو رہی ہے تو جو بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایلیجیبل ہیں وہ اپنی تیاری شروع کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں بتا دوں گا کہ ان کی ایلیجیبلٹی کیا ہے یو جی سی ریگولیشن کے مطابق کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے مطابق کیا ہے اور جو یونیورسٹیز ہیں ہمیشہ تین یہ کریٹیریہ ہوتے ہیں کوئی بھی ان میں سے لگا سکتا ہے اپنی کنڈیشن فرسٹ ہے کہ یو جی سی ریگولیشن جو سارے انڈیا میں فالو کرنی ہوگی وہ منیمم ورڈ منیمم بار بار بول رہا ہوں منیمم سٹینڈر ہوتا ہے منیمم کولیفکیشن ہوتی ہے وہ فالو کرنی ہی ہوتی ہے دوسرا پنجاب گورنمنٹ کوئی کنڈیشن لگا سکتی ہے جیسے اسسسٹن پروفیسر اور اس میں لائیبرین کے پوسٹ میں پنجابی کی جہاں اور کنڈیشن لگی ہوئی ہیں ریزرویشن کی پالیسی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو ایسے ہی تیسرا جس یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ کالج ہے تو وہ یونیورسٹی کوئی کنڈیشن رکھ سکتی ہے وہ کنڈیشن آپ فلفل کرتے ہو تو آپ اس کے ان پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اپنی تیاری رکھ سکتے ہو تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ بتاؤں گا میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ایک ویڈیو ایم سی کیوں فر بران رہا ہوں اگر آپ کو تکہ آپ کو لگانا پڑے گا گیس لگانا پڑے گا لیکن تکے کا لگانے کا انیلیسز دیکھ لیجئے کیا نہیں کرنا کیا کرنا ہے کیونکہ جو انفرمیشن آپ کے پاس بہت زیادہ جو ویو ہے نیچولی یوٹیوب وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے اور آپ کو لگتا ہے یہی ستی ہے تو یہ نہیں ہے ان کو بھی دیکھئے اچھی طرح سے دیکھئے خود انیلائز کیجئے میں کچھ میری چھوٹی سی ریسرچ ہے اگر آپ کو لگے یہ ریلیونٹ ہے آپ انیلائز کیجئے پھر آپ اپنے سٹیٹیجی بنائیے کہ آپ نے ا کو بی کو سی کو بی کو جہاں ایسی اٹیمٹ کرنا ہے جہاں جو پیٹرن بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے کیونکہ دس سے پندرہ پرسنٹ تو گیسز ہر کوئی لگاتا ہے بیس بائیس تک ایون جو فائنل سیول سلویسز کے اگزام ہوتے ہیں ان کی انٹرویو میں نے سنی ہے تو وہ کئیوں نے بتایا بیس بائیس ٹوانٹی ٹو پرسنٹ تک وہ گیسز لگاتے ہیں تو یہ گیسز جو جہاں یہاں سے لگاتے ہیں نا تو ان کے بیٹر ہوتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے تو ایک بار ضرور ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو موسیقی